سرکار علیہ السلام کی اس حدیث میں زن کے لفظ کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ وہی نہیں تھی میرے گمراہ بھائیو میں دست بستہ آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو مجھے بتاؤ کہ زن کی ان چھے اقسام میں اپنے نبی کے متعلق تم کیا زن رکھتے ہو کہ تمہارے نبی کا زن ان میں سے کون سا تھا جو یہ اطراز کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا زن تھا اب زن کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سنت پہ لغت کو ترجیح دیں گے آئیں لغت قرآن سے بحث کریں کہ زن کیا ہے غوئن نون تاظا لا نون زن کیا ہے زن کے چھے معنی ہے زن کے چھے معنی ہے زن کا معنی زن غالب بھی ہے زن کا معنی چھوٹ بھی ہے زن کا معنی شک و شبہ بھی ہے زن کا معنی سوے زن بھی ہے اور زن کا معنی جہالت و باطل بھی ہے یہ میں سارے قرآن سے عرض کر رہا ہوں زن بمانی یقین الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ مِلَئِهِ رَاجِهُمْ جنہیں یقین ہے کہ انہیں ان کے رب سے ملنا ہے الَّذِينَ يَذُنُّونَ زن کا کیا معنی ہوا یقین اب دوسری بات پہ آئیں زن بمانی زن غالب کے سورہ الْبَقْرَ آیت نمبر دو سو تیس اِنَّا ذَنَّا أَيْنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ اگر وہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے یہاں زن غالب کے ساتھ بات کی زن بمانا شک کے شبہ کے یعنی یقین کا متضاد جو ہوگا سورہ الْجَاسِ آیت نمبر 32 اِنَّ ذُنَّا اِلَّا ذَنَّا وَمَا نَحْنُوا بِمُسْتَيقِنِينَ ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے کچھ شک سا پڑھتا ہے ہمیں یقین نہیں ہے چوتھی قسم زن کی زن کا معنی چھوٹ وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا اَمَانِيَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُّونَ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں وہ نرے جھوٹ میں ہیں اور زن بمانا سوے زن اے ایمان والوں بہت سی بدگمانیوں سے بچھو بے شک کوئی بدگمانی گناہ بھی ہوتی ہے اور زن بمانا باطل یا زن بمانا جہالت وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرْهُمْ إِلَّا ذَنَّا اِنَّا ذَنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَّا اور ان میں سے تو اکثر نہیں چلتے مگر گمان پر یعنی جہالت پر بے شک گمان یا جہالت کا حق کے گمان یا جہالت حق کا کچھ کام نہیں دیتا اب یہ چھ مانی ہوئے اور چھے کے چھے یہ لغتِ قرآن سے اخط ہوئے کون کون سے مانی بولیے زن بمانا یقین زن بمانا زن غالب زن احسن زن خیر اور زن بمانا جھوٹ کے اور زن بمانا شبہ کے زن بمانا سوے زن کے برے زن کے اور زن بمانا باطل و جہالت کے جو سرکار اللہ اسلام کی اس حدیث میں زن کے لفظ کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ وہی نہیں تھی میرے گمراہ بھائیو میں دست بستہ آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو مجھے بتاؤ کہ زن کی ان چھے اقسام میں اپنے نبی کے متعلق تم کیا زن رکھتے ہو کہ تمہارے نبی کا زن ان میں سے کون سا تھا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے کہ نبی کا زن کون سا تھا کیا نبی کا زن شک تھا معاذ اللہ کیا نبی کا زن جوٹ تھا معاذ اللہ معاذ اللہ کیا نبی کا زن بادل تھا کیا وہ سوئے زن تھا دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان سے پوچھو کہ نبی کا زن کیا تھا کس بنیاد پہ تم یہ کہتے ہو کہ یہاں زن کا لفظ آ گیا اور زن سے مراد یہ ہو گیا کہ اب سنت جو ہے وہ باجب اللہ تعایت نہیں رہے گی خدا کے لیے اس امت کے اندر اس گمراہی کی تقسیم بند کرو اس لیے جو سنت ہے اور یاد رکھئے یہ وہ بدبخت سوچ اور بدبخت فکر ہے جو نبی کے زن کو اپنے زن پہ محمول کرتی ہے نبی کے زن کو اپنے زن پہ محمول کرتی ہے ارے نبی اب وقت ختم ہو چکا ہے بالکل آخری ایک دو منٹیں نبی کی نیند کی مصرمدی کی نیند نہیں ہوتی آپ سوئے ہوں آنکھ کھلے تو نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں گے لیکن نبی سوئے اٹھے غضو نہیں کیا آکے جماعت کرا دی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے غضو نہیں فرمایا فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاکتا رہتا ہے کیا تمہاری نیند نبی کی نیند جیسی ہے نبی کے خواب کو وہی کہا نبی کے خواب کو وہی کہا نبی کا خواب وہی ہے امتی کا خواب بھی وہی ہے ارے تمہاری نیند اس جیسی نہیں تمہارا خواب اس جیسا نہیں تمہارا خیال اس جیسا نہیں تمہارا زن اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے زن کو اپنے زن پہ یا اپنے زن کو اس کے زن پہ تم محمول کیسے کر سکتے ہو اس لیے سنت جو ہے اگر سرکار نے اسے زن بھی کہا تو زن نبوت کی الگ تشریح قائم کی جائے گی کیونکہ زن نبوت زن نمتی نہیں ہے زن نبوت من جان بدلہ ہے اور سرکار نے جو یہ بھی کہا آخری بات سرکار نے جو یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا زن تھا مجھ سے پوچھیں تو اللہ کا یہ فرمان اس پہ بھی صادق آتا ہے سرکار نے یہ بھی وحی کے ساتھ فرمایا تھا سرکار کا یہ فرمان بزاتے خود وحی ہے اور اس کی یہ حکمتیں وہ ہیں جو ناچیز نے بیان کر دی